میں ہوں خالد حمید اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے بازی کی بچپن کی یادوں کی اور کیسے شوق شروع ہوا اور کیسے اس بروڈکاسٹنگ کی اور میڈیا کی فیلڈ میں ہم آئے تو یہ کہنا کہ مجھے کوئی بچپن سے شوق تھا اور میں نے کوئی بڑی اس کے لیے تیاری کی اور محنت کی یہ کچھ زیادہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ میری زندگی تو کچھ اس طرح گزری ہے کہ قدم با قدم چلتے گئے اور راستے بنتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے باباپ کے دعاوں سے ایک ایسا آسان راستہ بنا دیا جس میں مشکلات بہت کم ہوئیں اور کامیاں بھی بہت ہوئیں اللہ کا بڑا احسان رہا اور اس میں کیا وجہ تھی مجھے خود بھی بعض اوقات سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے ایک قدرتی صلاحیت دے دی تھی آواز دے دی تھی انداز دے دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو میرا آغاز ہوا وہ گھر سے ہوا اور گھر میں بہت اچھی مجھے تربیت ملی اس لحاظ سے کہ والد میرے علیگڑی یونیورسٹی سے تعلیمی آفتہ تھے اور پیچھے جو گھرانہ تھا ان کا کوئی بڑا ہی مستعلیق گھرانہ تھا اور بڑا شاہستگی تھی ان بہن بھائیوں میں اور جو ان کے والدین تھے ان میں اٹھنا بیٹھنا دیزی جو پوری ایک یعنی اس زمانے کی جو اچھے گھرانوں کی روایات ہوتی ہیں مدین میں اور میری والدہ کے گھرانہ بھی ماشاءاللہ بڑا بڑا لکھا خاندان تھا تو میرے جو نانہ تھے ان کے بھائی تین بھائی ان کے تھے اور سب کے ساتھ بڑے تعلیمی آفتہ تھے اور میرے جو پرنانہ تھے وہ اصل میں وہ تو موریخ تھے انہوں نے بڑی کتابیں لکھی وہ انہوں نے ترکی سے سفر شروع کیا تھا اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا اور ایران رکھے ایران سے پھر ہندوستان آئے تو سارا انہوں نے جو سفر نامہ تھا وہ سفر نامے لکھتے تھے تو وہ بڑے ہی یعنی اچھے موریخ تھے ان کی بہت سی کتابیں ابھی انڈیا کی لائبریری میں موجود ہیں تو وہ بھی سب بہت ہی تعلیمی آفتہ لوگ تھے اور اٹھنا بیٹھنا ہوں ان کا بھی پاتچی میری والدہ کی زبان بڑی پیٹھی تھی بڑے محبت سے بات کرتی بھی اور والے صاحب تو خیر ان کا تو تھائی تعلیمی انداز تھا تو وہ کوشش کرتے تھے کہ میں کوئی ایسی بات موں سے نہ نکالوں باہر نہ کھڑا ہوں بچوں میں نہ کھیلوں گلیوں میں کھڑے وہ کیا وارہ لڑکوں کے ساتھ میری گفتگو نہ ہو کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں کچھ غلط سبان سیکھوں گا اور گالیاں سیکھ لوں گا اور بچوں جاندے بچوں کے ساتھ تو وہ اس بات میں مجھے بہت سختی ہوتی تھی مار بھی پڑتی تھی اور گھر میں بھی اٹھنا بیٹھنا اس سے بات کرنی ہے پانی کیسے دینا ہے کسی کوئی آئے تو اس سے کیسے بات کرنی اور پھر وہ مجھے انہوں نے ایک وہاں پر امام صاحب تھے مدرسہ تھا ایک اس میں وہ حکیم صاحب تھے حکمت بھی کرتے تھے اور پڑھاتے بھی تھے بچوں کو تو وہاں انہوں نے مجھے ابھی میں سکول جانا شروع نہیں ہوا تھا تو انہوں نے مجھے قرآن کی تعلیم کے لیے وہاں بھیج دیا کہ میں قرآن سیکھ جاؤں اور وہ دختی بھی سکھاتے تھے لکھتے بھی تھے بڑا خوبصورت لکھتے تھے تو وہاں میں نے جا کے ابتدا کر دی اور ابتدائی سپارے پڑھنے شروع کر دی تو اسی مسجد میں ہم نباس وغیرہ پڑھتے تھے بچے چھوٹے تھے سارے جس طرح ہوتے ہیں سرارتیں بھی کرتے تھے اور پہلی دفعہ جو یعنی مجھے سب سے اچھی چیز جس نے اٹریکٹ کیا فیسینیٹ کیا وہ تھا مائکروفون وہ مسجد کی آذان دینے کے لیے جیسی ہی وہ امام صاحب مائکروفون کھولتے تھے تو ہم بچے جو تھے در جمع ہو جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ہماری آواز جو ہے مائکروفون کسی طرح چلی جائے وہ کچھ بولیں اور وہ آواز گونجے اور جس طرح آج کل بچوں کے یہ آئی فون ہے یا آئی پیڈ ہے اور کمپیوٹر ہے تو اسی طرح ہمارے لیے اس وقت کے زوانے میں مائکروفونیں بہت بڑی چیز تھے اور مجھے بالم نہیں تھا کہ یہ میری اس وقت کی خواہش اور عرضو جو تھی اللہ تعالیٰ اس طرح پوری کریں گے کہ میں سارے زندگی اس مائکروفون سے کھیلتا رہا ہوں گا اور یہ میرا اتنا پیارا دوست بن جائے گا تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا عردو اچھی ہو گئی بولنے شروع کر دیا بات چیز اچھی تھی لیٹھا ٹھیک تھا تو جب اسکول میں داخل ہوئے تو اسکول میں والی صاحب نے ایسا چونہ جس میں جو ہمارے ہیٹ ماسٹرز پرنسپل تھے وہ علیگرڈ کے ماسٹرز تھے اور انہوں نے وہی شیروانی اور وہ ٹوپی اور جو وہ ڈسپلن ہے سارا وہ علیگرڈ والا رکھا ہوا تھا تو میرے والیت کی خواہش تھی کہ میں وہی پڑھوں اور وہی سے پھر گارمنٹ کالج میں چلھا جاؤں وہ بھی اسی انداس کا تھا وہاں بھی شیروانی ہیں لوگ پہنتے تھے سٹوڈنٹس اور تقریری مقابلے ہوتے تھے تو ایک لحظ سے اللہ کا کرنا بہت ہوا کہ اچھا ہوا کہ میں اس سکول میں داخل ہو گیا تو وہاں پر جو اساتزہ تھے انہوں نے جب میری اردو سنی اور میں بولتے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ تقریری مقابلے میں حصہ لیں اب وہ تقریری مقابلے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں تو کبھی تقریری کی نہیں تھی انہوں نے مجھے انداس پتا تھا لیکن جو نڑکے مجھ سے سینئر تھے وہ وہ وہاں پر رہیرسل کرتے تھے دیکھتے تھے تو ہم نے بھی وہ اسکرپٹ لے لیا اور ان کو دیکھا کہ وہ کس طرح بولتے ہیں ہم نے بھی اسی طرح بولنے شرف کر دیا لیکن ہمارے ماسٹر کو ہمارے ماسٹر کو ہمارا انداس بہت اچھا لگا تو انہوں نے پھر مجھے باقاعدہ اس ٹیم میں شامل کر لیا جس میں بچے تقریری کرتے تھے اور ایک پوری ٹیم تھی تو وہ مختلف مقابلوں میں جاتے تھے تو میں بھی کچھ مقابلوں میں گیا شروع شروع میں اور مجھے انام بھی مل گئے تو انہوں نے سب نے اپریشیٹ کیا وہ خیر سلسلہ چلتا رہا ہے کچھ پھر زیادہ زیادہ دوستگی آگئی تو زیادہ بڑے انام ملنے لگے ٹروفی ملنے لگی تو پھر ایک ریڈیو پاکستان ایک تقریری مقابلہ تھا ریڈیو پاکستان کے بچوں کے پروگرام میں اور اس کی صدارت کر رہے تھے کرنل شفیب الرحمان جو اس وقت کرنل تھے بعد میں جرنل ہوئے اور ان کی کتابیں آپ نے پڑی ہوں گی ہماغت تھے ہیں مزید ہماغت تھے ہیں ہم بڑے اچھے تحریر تھی ان کی اور شستہ تحریر تھی اور مزہ بہت زودہ دستہ ہوں گا تو خیر وہ صدارت کر رہے تھے اور میں نے تقدیر کی اور بھی بچے تھے تو مجھے اس میں پہلا اینان مل گیا اور بہت پسند کی سب نے تقدیر خاص طور پر جو بچوں کے بھائی جان تھے مسترک برابادی یہ ہفتہ بارے ایک پروگرام ہوتا تھا بچوں کے لیے ہر ریڈیو سٹیشن سے ہوتا تھا لاہور سے کراجی سے مختلف لوگ کرتے تھے بھائی جان باجی لاہور سے بھی مونی باجی اور اس طرح کے بہت زودست پروگرام سکتے تھے تو پنڈی سے مسترک برابادی صاحب کرتے تھے اور ایک خاتم تھی نرکس باجی ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ بچوں کے پروگرام میں آجائیں ہمارے سال آپ کے آواز اچھی ہے تو آپ کیوں نہیں آتا تو میں نے کہا بالکل صحیح تو مجھے تو خیر کوئی اندازہ نہیں تھا میں تو سنتا بھی نہیں تھا میرے گا ریڈیو بھی نہیں تھا تو میں اس سے آگاہ نہیں تھا لیکن جب انہوں نے کہا میں نے کہا جی بالکل میں آج ہوں گا تو وہ ذریعہ انہوں نے یہی رکھا کہ مجھے وہ چونکہ ٹیلی فون تو ہمارے پاس تھا نہیں تو وہ یہ کرتے تھے کہ ہمارے پاسٹر کو فون کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اس کو ذرا بھیج دیں نیکسٹ ویک ہوئی یہ تو وہ مجھے پھر باقایت کی سے بلانے لگیں اچھا اس میں فائدہ یہ ہوا کہ پانچ روپے اس زمانے میں ملتے تھے تو ہمیں کانٹریکٹ سائن کرتے تھے جب پروگرام کر لیتے تھے تو پانچ روپے مل جاتے تھے تو یہ بڑی خوشی ہوئی کہ مہینے میں بیس روپے ملنے ہوئے وہ بیس روپے اس زمانے میں بہت زیادہ تھے اور خاص طور پہ ایک بچے کے لیے تو بہت زیادہ ہے تو وہ ہم کچھ گھر میں بھی دے دیتے تھے اپنے امی کو کچھ گھر میں بینوں کو ان کو اور خود بھی اس میں چیزیں کھاتے تھے بٹھائیں کھاتے تھے تو وہ بڑا اچھا ہوا اور ہم نے کچھ تین چار سال میں نے بچوں کے پروگرام کی اچھا اس وقت تک مجھے بلکل اپنی سرائیتوں کا بھی اندازہ نہیں تھا اپنی آواز کا بھی کوئی مجھے نہیں بتا تھا لیکن وہاں جب چانل شروع کیا تو ذرا سیکھا پھر مائک پہ مستر صاحب بتاتے تھے اور جو لوگ تھے وہ بتاتے تھے کہ بھئی یہ سکرپ پڑھ بہوئی ہے انٹریوز ہوتے تھے ہمیں لے جایا جاتا تھا مختلف جنگوں کی سیر کے لیے کہ اس وقت میں اسلام آباد بن رہا تھا ہمیں لے گئے شکرپڑھیاں جو پہاڑی تھی اس پر کھڑا کر کے پورا ہم نے اسلام آباد کا نظرہ کی اس وقت بلکل میں یعنی بے آبان تھا یہ کچھ بنا نہیں تھا لیکن بس یہ تھا کہ یہاں پر سیکرٹیریڈ بنے گا یہاں پرائم سٹراؤس ہوگا یہ بنے گا تو وہ ہم سب اوپر سے دیکھ رہے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا کھنڈ رات تھے تو اس قسم کی مطلب ہے ڈاکومنٹریز کے لیے ہم جاتے تھے تو وہاں سے تھوڑا تجربہ حاصل ہوا اور پھر بولنے کا تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے سینئر اناؤنسرز تھے وہاں پر وہ بولتے تھے کیسے اور تو وہ اسٹوڈیو سے ہم دیکھتے رہتے تھے تو جب تین چار سال گزر گئے تو پھر ہم نے کہا کہ جی آپ کو ہمیں کسی بڑے پروگرام میں دیں اناؤنسر بنا دیں کچھ ڈراموں گا رہے ہیں تو اس طور پر یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچوں کا پارٹ ہوتا تھا کسی ڈرامے میں تو وہ بھی ہمیں مرمون نور حمد تھے اس ڈرامے کے انچارج تھے اور بڑے اچھی آواز تھی بڑا اچھا بولتے تھے تو وہ کبھی کبھی بھلا لیا کرتے تھے کوئی بچوں کا روز ہوتا تھا ایک ڈراما تھا سوکے پتے تو اس میں مجھے بچے کا روز ہم دیا تو اس طرح کے جو ریڈیو کلیس تھے وہ ہم کرتے تھے اس میں بڑا مزا آتا تھا ہمیں اور وہاں سے اندازہ مجھے ہوا کہ مجھے صداکاری کرنے چاہیے اور صداکاری مجھے بہت اچھی لگیں اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے کہ میں اداکاری کر سکتا ہوں صداکاری کر سکتا ہوں تو یہ شوق میرا بڑھتا چلا گیا لیکن یہ ریڈیو جا کے ہوا اس سے پہلے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا وہاں پھر اناؤنسر بن گئے اس میں بھی اناؤنسر بننے میں بھی یہ تھا کہ آواز ایک وقت میں نہ بچوں کی تھی نہ بڑوں کی تھی وہ جب چاہتے تھے وہ کہتے تھے ابھی ذرا اور پکتہ کرو آواز کو تو سمجھ نہیں آتا تھا پھر کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ آواز بیس پر بناو اور پریکٹس کیا کرو پڑھا کرو تو میں پھر میں اس صحب تک فلمیں نہیں دیکھتا تھا بہت کم دیکھتا تھا تو اس سے چونکہ پھر پیسے ملنے شروع ہوئے پھر دوستی بن گئے وہیں ریڈیو گھر ہے تو ان سب کے ساتھ جا کے فلمیں دیکھنے شروع کر دی تو وہ فلم آگ کا ذریعہ ایک وقت میں دیکھ گئی اس میں محمد علی صاحب کو تو آپ کو بتا ہے بڑا اچھے ان کے ڈائلاؤگ ہوتے تھے تو وہ ڈائلاؤگ ہمیں بڑے آسفر ہو گئے کو دو تین دفعہ فلمیں دیکھیں اور بڑے ان کی پوکال میں اچھے لگتے تھے بولتے تھے تو وہ ہم نے رٹ لیے اور اوپ زورس لگا کے اور کمرے میں آواز بند ہو کے چیخ چیخ کے گھر پاڑ کے محمد علی کے آز تو اس سے یہ ہوا کہ ایک پریکٹس ہو گئی کھالا دی سوڑا کھل گیا کچھ بیس پن گئی تو پھر جب ہم نے آنڈیشن دیا تو خیر وہ اس میں شکر الحمدللہ پاس ہو گئے ہمیں پہلے تین چار دن کی اناؤسمنٹ دی گئیں چار دن پھر پاندرہ دن اس طرح کرتے کرتے ہیں پھر ایک کمرشل سرویس انہوں نے شروع کی دوپہر کو جس میں فلمی گانے ہوتے تھے اور کمرشلس بھی چلتے تھے اسے لئے اس زمانے میں ریڈیو کے ہر اسٹیشن سے کمرشل سرویس ہوا کرتی تھی تو مجھے انہوں نے دو ہائی گھنٹے کی ایک سرویس مکمل طور پر دے دی کہ آپ خود ہی لکھیں خود ہی اس کو نیوز کریں خود ہی گانے چلائیں جو اس کے ٹائٹل بنائیں تو میں نے پھر ہر آدھے دے گھنٹے کے پروگرامز بنا لیے ٹائٹلز بنا لیے مجھے یاد آیا ایک شیر ایک نقما اور ضربل مسل اور اس طرح کر کے ہم بس وہ گانوں سے فرمائشن گانا ہوتے تھے زیادہ تر تو وہ کرتے رہے ساتھ ساتھی میں ریڈیو کے جتنے پلیز آتے تھے اس میں مرحوم نور احمد مجھے بلائے لیا کرتے تھے کبھی رحمانی ان کے ساتھ ہوتے تھے زہیرہ سن پروگیسر ہوتے تھے برکت اللہ ہوتے تھے تو میری جو ساتھی تھے جن سے بنے وہاں بہت سیکھا اور بڑی دوستی مری ہوئی وہ بھائی وشیر تھے بہت اچھے انہوں سر تھے اس سے پہلے اظر لودی صاحب وہاں پر انہوں سر تھے ان کو بھی ہم دیکھتے تھے پھر وہ ٹیلی ویرشن چلے گئے اور سلبان المہسم ایک بہت بہت سورت آواز تھی بڑے اچھا بولتے تھے تو وہ بھی سمجھاتے رہتے تھے فیاد شاہین بہت ہی سینئر انہوں سر تھے اور وہ وہ بشر حسن زیدی ایک تھے یہ سارے بڑے سینئر انہوں سر تھے پھر ہم کراچی کے جو ہمارے بڑے بڑے انہوں سر سے طلط حسین اور غراست مرزا ساجد حسین اور ایس ایم سلیم اس طرح کے جو جن کی خوبصورت آوازیں تھیں جو اچھا بولتے تھے ان کو آپ سنا کرتے تھے یاسمین طاہر لاہور سے پھر ہمارے ساتھ آگئیں صفیہ کازی ہمارے ساتھ کراچی سے آگئیں تو یہ اس زبانے کے ریڈیو پاکستان کی بڑی خوبصورت آوازیں تھیں سلحری آوازیں تھیں تو ان سے بہت سیکھنے کہا میں موقع ملا اور پھر میں کافی عرصے اناؤنسر رہا اسی دوران میں نے کچھ پانچ منٹ کی خبریں پڑھیں کوئی آیا نہیں تھا تو مرموم شمسو بن بٹھ صاحب تھے کراچی سے آئے تھے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے انہوں نے میری آواز سنی اور مجھے کہا کہ بھئی آپ تو خبریں اچھی پڑھتے ہیں اناؤنسر تو ٹھیک ہے لیکن آپ خبریں بہتر پڑھتے ہیں میں نے کہا جی نہیں مجھے تو شوق حیدر ڈرامے کا اور اداکاری سداکاری کا تو میں تو خبریں تو میں مجھے تنی کوئی دلچسپی نہیں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یا کوشش کریں محنت کریں کیونکہ ریڈیو پاکستان کا جو سینٹرل ڈیوز ہے وہ کراچی سے شفٹ ہو رہا ہے اور اسلام آباد آ رہا ہے نیکسٹ ڈیئر تو اس میں پھر آپ کو مطلب ان کو ضرورت پڑھے گئے کیونکہ وہاں سے بہت نیوز ریڈرز نہیں آئیں گے تو آپ ٹھوڑی پریکٹس کرتے رہے ایک سال بھر اور پھر تو انہوں نے کہا کبھی کبھی آپ خبریں پڑھ لیا کریں تو انہوں نے بھارت وہاں ہدایات دے دی کہ اس کو بلایا کریں اس کو تو ایک لحاظ سے اچھا ہو گیا میں نے وہاں پھر خبریں لوکل نیوز پڑھنے شروع کی پھر جب ریڈیو پاکستان کراچی سے شفٹ ہو کے وہاں آ گیا تو پھر پیرا دوبارہ انہوں نے ٹیسٹ لیا بقاعدہ آرڈیشنگ ہوا کہ یہ خبریں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں تو الحمدللہ میں اس وقت تک ٹیلویزن پہ جانا شروع ہو گیا تھا تو ہم نے ریڈیو پاکستان سے خبریں پڑھنے شروع کر دیں لیکن اس سے پہلے ٹیلویزن جب آیا اسلام آباد پہلے تو لاہور میں بنا تھا پھر اسلام آباد کا اسٹیشن شروع ہوا تو ہمارا جو وہ ایک شوق تھا صدقاری کا عدکاری کا وہ بڑا پھر اُبھر کے آ گیا میں نے کہا تو بس بہت ہی موقع ہے اور ہم ضرور نہ دیں گے وحید ورات بن جائیں گے فوراں تو وہاں جب آیا تو ان لوگوں نے بھی خیر دیکھا تو انہوں نے شہزاد خلیل تھے فجاز اللہب تھے خفران امتیازی تھے یہ لوگ ڈرامے پروڈیوز کرتے تھے تو یہ گائے بگائے مجھے بلاتے رہتے تھے کبھی ہاتم تائی کا کوئی رول ہے تو ہاتم تائی بنا لیا کبھی وہ ایک کمال مدرزمی نے ایک شروع کیا تھا چیلنج ویٹلی تو اس میں ایک ڈاکٹر کا کتاہ وہ مجھے کوٹوٹ پیرا دیا اسی طرح ایک پھر پلیٹکوام ایک سیریز ہوئی منو بھائی کی تھی وہ انہوں نے لکھی تھی اور اس سے شہزاد خلیل پروڈیوز کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے اس میں سٹاک کریکٹر دیا وہ ہی ایک یعنی مین میرا کردار تھا جو کہ تھوڑا سا اسٹیبلیش ہوا ورنہ تو ظاہر ہے وہ دیکھتے تھے کہ اس کیا ابھی امیچور فیس ہے اور آواز اچھی ہے لیکن پول بھی ٹھیک لیتا ہے ڈائی گوگ ڈیلیوری بہت اچھی ہے کیونکہ ریڈی بہت ہم کرتے رہتے تھے تو لیکن اس کو کوئی بڑا رول نہیں دے سکتے یہ تھا کوئی چانس بنی بھی ایک سیریل بن رہی تھی مسافر وہ کچھ بھٹو صاحب کی اسٹرگل کے بیکگراؤن میں بنائی جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے بلائیا کہ آپ کو ہم اس میں ہیرو دیں گے میں ہمیں بڑا خوش ہوا لیکن وہ این وقت پہ محلومہ سلیم ناصر ساوہ آگئے تو یہ بڑا ہوتا تھا میرے ساتھ کہ کبھی شفی محمد آگئے سلیم ناصر آگئے ایک ڈاکومنٹری مجھے پڑھنی تھی تو اس میں بھٹو صاحب کی تھی ہو بھی تو چونکہ یہ دو دو دار تھا جب بھٹو صاحب نے اقتدار سمالا تھا تو اتفاق سے میں بھی اسی وقت اسی دور میں ڈاکھل گوا تھا نوجوان تھا انداز پسند آ رہا تھا تو آج جاگہ مجھے کوشش تو کرتے تھے بجارے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی گڑھ بڑھ ہو جاتی تھی تو وہ ڈاکومنٹری جب میں بالکل سب کچھ تیاری ہو گئی کانٹریک سائن ہو گیا تو وہ تاریخ عزیر صاحب آگیا انہوں نے پڑھ ڈی اس طرح کر کے میرے ذات گڑھ بڑھ ہوتی رہتی تھی ہاتھ سے ہوتی رہتی تھی میں پھر کہیں نہ کہیں سلسلہ بن جاتا تھا تو وہ مجھے ڈراموں میں میں جاتا تھا لیکن جو ایک شوق تھا وہ پھر مجھے آہستہ آہستہ وہ مرے لئے مشکل بنتا گیا موسیقی موسیقی